سپریچویلٹی اور انسانی شکتیاں یا کندلینی کے سیون چکراز کے بارے میں تھرڈ آئی کے بارے میں بہت سی چیزوں پر ہم نے آج تک یہاں بات کی ہے لیکن آج جس سماج میں دس سنچوری میں صدی میں ہم رہتے ہیں اس میں فیمس ہونا ویل پاور کا ہونا کونفی ڈینس کا ہونا بہت ضروری ہے اور سب سے ضروری چیز پتا کیا ہے پیسہ منی جس کے لیے ہم آج تک ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں اور اگر صحیح راستہ نہ چنا تو شاید بھوڑے ہوتے تک ایسا ہی ہم بھٹکتے رہیں گے پیسے کی پیچھے پاپیولیٹی کی پیچھے پیسہ کمانے کے پاپیولیر ہونے کے یا کسی بھی چیز کی جو میں نے پہلے بات کی سکسس پانے کے لیے بھی بہت سے راستے ہو سکتے ہیں ان میں سے کچھ راستے بہت مشکل اور لیٹ پہنچنے والے ہو سکتے ہیں اور کچھ راستے بہت فاسٹ اور ایزیلی آپ کو آپ کی منزل پر پہنچا دینے والے ہو سکتے ہیں اگر بیس لیول پر مطلب جڑ پر کام کیا جائے آپ ہو برین بلاسٹ پر سوچ اور کلپناوں سے پرہے شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ان سب چیزوں میں سے کچھ بھی گھر بیٹھے سیکھنا چاہتے ہو تو ابھی کال کر کے خود کو ریجسٹر کر لیں اور ٹریننگ آر سے ہی سٹارٹ کر دیں تو میں بات کر رہا تھا بیس لیول کی بلکل آج آپ اس ویڈیو سے بہت کام کی جانکاری لے کے جاؤ گے تو ایک ایک چیز دھیان سے سننا جو جو میں آگے بتاؤں گا ہم بات کر رہے ہیں منیپور چکرہ کے بارے میں سولر پلیکسس چکرہ کے بارے میں جو ہر ایک انسانی شریر میں نیول یا نابی کے ایریا سے لے کر اس کے دو انچ اوپر تک ہوتا ہے آپ کے جیون میں کتنا دھن رہے گا کتنی آپ کی پرسدی ہوگی کتنا آپ کا کونفیڈنس ہوگا ویل پاور کیا ہوگی یہ ایک سو ایک پرسنٹ اسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا سولر پلیکسس یعنی منیپور چکرہ کتنا بیلنسڈ ہے جو میں نے اس کے گون آپ کو بتائے آپ کو جس آدمی میں بھی یہ گون دکھیں تو آپ کو سمجھانا چاہیے کہ جانے یا انجانے میں اس نے اپنے منیپور چکرہ پر کام کیا ہے یہ چکرہ بہت پاورفول ہے انرجی سینٹر ہے آپ کی باڈی کا اس چکرہ کے ایکٹیو ہوتے ہی بہت سا دھن آپ کے پاس نہ جانے کہاں سے چلا آتا ہے آپ کے لیے یہ نیچر یہ ڈیوائن پاور راستے کھول دیتی ہے اس کے ایکٹیو یا بیلنسڈ ہونے پر آپ اپنے اندر اسیمت اورجہ انرجی کو انفہو کرتے ہیں آپ تھکتے نہیں ہیں مانو اندر سے کوئی ایسا گیٹ کھل چکا ہو جو آپ کو اسیمت اورجہ دے رہا ہے تو اس طرح سے یہ چکرہ آپ کے یا شپد دھن سے کونیکٹ رہتا ہے اسے کیسے اکٹیو کریں وہ تمہیں بتاتا ہی ہوں لیکن اس سے پہلے کچھ اور اس چکرہ کے بارے میں جان لیتے ہیں جب کوئی بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ نابی سے ہی جڑا ہوتا ہے وہی سے اس کو سب ملتا ہے لیکن جیسے ہی وہ اس پرچکی پر قدم رکھتا ہے اور ہم اس کو اس نابی سے ڈسکونیکٹ کر دیتے ہیں تو وہ ایک لمبی سانس لیتا ہے اور پران جو اس کے اندر منیپور چکرہ سے سارے شریر میں فیلا تھا اب وہ پران وہاں سے کٹ کے سانس کے ذریعے اندر جاتا ہے اور منیپور چکر کی جو دیوی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے لیکنی دیوی تو وہ چاہے تو آپ کو کسی بھی مقام تک پہنچا سکتی ہے اور اگر انبیلنسڈ ہوا چکر تو وہ الٹا آپ کو کسی بھی مقام تک گرا بھی سکتی ہے تو ان سب چیزوں سے آپ کو منیپور چکر کی مہتفتہ کا احساس ہو گیا ہوگا اس کے علاوہ بھی بہت چیزیں ہیں لیکن اور کسی ویڈیو میں وہ ڈسکس کریں گے فلال ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کس طرح سے اس چکرہ کو بیلنسڈ کر کے یہ سب چیزیں پا سکتے ہو اور لاکینی دیوی کو خوش کر سکتے ہو تو فرسٹ آف آل اگر آپ کو بہت محنت نہیں کرنی تو آپ سمپلی برین ویف سن کر جنہیں بائنورل بیٹس بھی کہتے ہیں انہیں سن کر اس چکرہ کو کافی حد تک بیلنسڈ کر سکتے ہو لیکن میک شور برین ویف کبھی بھی یوٹیوب سے نہ سنیں اگر آپ کو سننا ہے تو سیون چکرہ ایکٹیویشن نام کا یہ ایپ پلی سٹور پر ایولیبل ہے آپ اس میں سولر پلیکسز کو چوز کر کے اس میں سے یہ ویف سن سکتے ہیں اور بھی کافی ایپ سن پلی سٹور پر لیکن میں انہیں یوز کرنے کی سلا نہیں دوں گا کیونکہ ہمیں نہیں پتا ان میں کونسی ویفز ہیں اور وہ ہمیں کیا کیا نقصان کر سکتی ہیں تو جو چیزیں ہم نے چیک کی ہیں وہی ہم ریکومنٹ کرتے ہیں تو اس کے علاوہ دوسرا راستہ ہے سورج کو اکتے دیکھنا یہ بھی بہت بڑا چینج کر سکتا ہے سورج نکلنے سے پہلے آپ کھڑے ہو جاؤ جہاں آپ کو سورج دیکھے اور سورج کی پہلی کرن کو دیکھتے رہو پانچ سات منٹ تک وہی دیکھتے رہیں یہ چیز آپ کو بہت ہیلپ کرے گی منی پور چکر کو ایکٹیو کرنے میں اس کے علاوہ اس کا بیج منطر آپ پڑھ سکتے ہو جو کی ہے اب اسے سمپلی نہیں بولنا ہے اسے اپنے تعلو پر جیب گھستے ہوئے ایسے کر کے پڑھنا ہے تو اسے آپ میڈیٹیشن کرتے ٹائم جتنا چاہو اتنا بول سکتے ہو اس کے علاوہ آپ نابی چکر کے اوپر دھیان لگا کے میڈیٹیشن کر سکتے ہیں اور نابی کے اوپر یا نابی میں کوئی تھنڈی چیز یا کوئی آئل ایسا یوز کر سکتے ہیں جس سے کہ آپ کو وہاں تھوڑا تھنڈا بن محسوس ہوتا رہے جو کی آپ کا دھیان سارا دن وہاں پر کھیچتا رہے یہ بھی بہت اثردار طریقہ ہے آپ پیلے رنگ کے کپڑے پہن سکتے ہیں ہو سکے تو اپنے جو آپ کا روم ہے اس کو ییلو پینٹ کر دیجئے آپ ییلو کلر کے فروٹس اینڈ ویجی ٹیبلز کھا سکتے ہیں جو کی آپ کے لیے بہت اچھا بینیفیٹ دیں گے اور آپ کے چکرہ کو ایکٹیو کریں گے تو یہ سب چیزیں آپ کر سکتے ہو لیکن اگر آپ کو زیادہ اس فیلڈ کے بارے میں نہیں پتا تو آپ ہمارے آن لائن ٹریننگ پروگرام میں ریجیسٹر ہو کے ہماری گائیڈنس کے تھرو اس چکرہ کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں جس میں ہم آپ کو پروپر گائیڈ کریں گے پیور برین ویفز پروائیڈ کروائیں گے اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں سو ہماری کلاس آن لائن سٹارٹ ہو چکی ہے آپ بھی جلدی جوئن ہو جائیں اس نمبر پر کال کریں اور خود کو ریجیسٹر کر لیں اور آپ اس چکرہ کو کیوں ایکٹیو کرنا چاہتے ہو کومنٹ میں بتا کر ہی جانا اور لائک بھی کر دینا موسیقی موسیقی